حسن اخلاق کی ویراست ایک حدیث رسولین الفاظ میں آئی ہے مَا وَرَّثَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا مِّنْ عَدَبٍ حَسَنٍ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَتْ لِلْتَبْرَانِ حدیث نمبر 3658 یعنی کسی باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے عمدہ ویراست اچھا عدب سکھانا ہے عدب کا مطلب عربی زبان میں حسن اخلاق یعنی گود کنڈکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی انسان کے اندر پہلے اچھی سوچ آتی ہے اس کے بعد اس کے اندر اچھا اخلاق آتا ہے اچھی سوچ حسن اخلاق کی بنیاد ہے اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے اندر درست طرز فکر یعنی رائٹ تھنکنگ پیدا کرے جس آدمی کے اندر درست طرز فکر ہو اس کا ہر رویہ درست ہو جائے گا ایسے آدمی کی سوچ درست سوچ ہوگی ایسے آدمی کا سلوک درست سلوک ہوگا ایسے آدمی کا معاملہ یعنی ڈیلنگ درست معاملہ ہوگا ایسے آدمی کی منصوبہ بندی درست منصوبہ بندی ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر مضبط سوچ یعنی پوزیٹیف تھنکنگ کا حامل ہوگا وہ منفی سوچ یعنی نیگیٹیف تھنکنگ سے مکمل طور پر خالی ہوگا جس آدمی کے اندر یہ حسنِ عدب موجود ہو وہ اپنے ہر معاملے میں ایک بہتر انسان ہوگا ایسا آدمی خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا وہ گھر کے باہر ہو وہ اپنوں سے معاملہ کرے یا غیروں سے معاملہ ہر حال میں وہ درست رویہ پر قائم رہے گا اس کی درست سوچ ایک ایسا آمل یعنی فیکٹر بن جائے گی جو اس کو ہر موقع پر بے راہ روی سے بچائے گی ایسا آدمی ایک سنجیدہ انسان ہوگا ایسا آدمی ذمہ دارانہ اخلاق کا حامل ہوگا ایسے آدمی کے اندر وہ کردار ہوگا جس کو قابلِ پیشنگوئی کردار یعنی پریڈکٹیبل کیاریکٹر کہا جاتا ہے بلا شبہ کسی انسان کے لیے اپنے سرپرستوں کی طرف سے یہ سب سے زیادہ قابلِ قدر آتیہ ہے کتاب تربیتِ اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر ستائیس موسیقی